دھر لگتا ہے کہ اگر وہ ادھر سے فارغ ہو گئے تو وہ کہیں ہماری طرف ہی نہ آ جائیں تو منسلک رکھیں گے تو ہمارا دھیان ہماری طرف ان کا دھیان نہیں پڑے گا یہ ایک چھوٹی سی کمینی سی خواہش ہے ہم کیا ہماری بسات کیا یار ہم نے کیا دینا ہے اور وہ خبر جو تھی وہ یہ تھی کہ مطلب کہ میرے ایزے پاکستانی میرے لیے وہ خبر اٹریکٹیو تھی کہ امریکن ٹروپس نے ایک سپیشل آپریشن کیا ہے اور اگر ہفتہ پہلے انہوں نے یہ خبر جاری کی تو اس کے پہلے کہ وہ مکمل کر چکے ہوئے تھے وہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ رشیہ اور امریکہ نے افغانستان کو نائنٹی ٹو تیارے ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں جنہیں وہ پہنچا دی ہیں اب یہ بکتر بند گاڑیاں اور تیارے جو ہیں اور رشیہ اور امریکہ بڑی دوبیسی لگتی ہے کہ رشیہ نہیں پہنچا دی ہیں اور امریکہ نہیں پہنچا دی ہیں امریکہ نے اپنے خیر وہ جو سی ون تھرٹی ہیریئر وغیرہ جو ہے ان کی جو ایڈوانس شکل کے ان کے پاس تیارے ہیں ٹرانسپورٹ کے انہوں نے ٹرانسپورٹ کے ذریعے جی ڈیلیور کی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکن نے پتہ نہیں وہ کہاں سے اٹھائیں اور کہاں پہ ڈیلیور کی ہیں لیکن ڈیلیور کار تھی اب اگر ہم یہ کہیں کہ اگر تو یہ والی جو اتھیار ہے جو بھی ہیں وہ میزائل ہیں وہ ٹینک ہیں وہ تیارے ہیں اگر تو وہ امریکہ انڈین فورس پہلے یوز کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے نئی ٹریننگ یا نئی ٹکنالوجی یا نئی لرننگ کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اگر وہ استعمال نہیں کر رہے اور یہ نئی ٹکنالوجی ہے تو پھر تو وہ آئندہ ایک دو سال کے لیے بیکار ہے نا پہلے اس پہ ٹریننگ ہوگی پہلے اس کی لرننگ ہوگی اگر وہ میزائل ہیں تو ان کے جو ٹارگٹ ہیں وہ کس پلیٹ فارم سے چلائے جانے ہیں اس کی ٹریننگ وہ پلیٹ فارم بھی مقرر ہوگا نا جی جو لوگ تربیت یافتہ ہیں یا تربیت یافتہ نہیں ہے ان کی ٹریننگ کا احتمام ہوگا تو اس میں بڑے عرام سے سال ایک عرصہ لگ جائے کرتا ہے پھر وہ ٹرین نیا کیونکہ علاقہ ٹرین جس کو کہتے ہیں وہ خطہ جو ہے وہ نیا ہے اس کی خطے کی ضروریات اپنی ہیں اس خطے کی ضروریات اور پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کی ضروریات جہاں وہ ایک سو اسی درجے کے اوپر مختلف ہیں کشمیر جو ہے وہ سرسبز پہاڑی علاقہ ہے اس کی ضروریات ڈیفرنٹ ہیں رداخ میں تو گھاس بھی نہیں اکتی اس علاقے کے اندر جو ہے اس کی ضروریات اپنی ہے تو اس کے حوالے سے فورس کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوگی اور اس کے پاس جو اسلح ہوگا اس علاقے کے لیے مقصوص یقین ہے وہ پھر نیا ہوگا اس کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوگی تو امیجیٹ پرپس کے لیے تو وہ ایک بیکار کی ایکسرسائز ہے لیکن امیلکن نے چونکہ اپنا اسلحہ بیجنا ہے اور بہت بوٹی مرگی ہے انڈیا اس وقت اور خاص طور پر جس کا عوضیر اعظم جو ہے وہ تیارے کا نام لے کے اس کی راپھیل جو ہے وہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا تو اگر ایسی باتیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتنا ڈیسپریٹ ہے تو یہ جو اتھیار نئے آئے ہیں جی یہ انڈیکیٹر ہیں بیسیکلی سمبولک ان کی اہمیت ہے اور سمبولک اہمیت کیا ہے کہ ان کے آنے کے بعد جو ہے وہ ایک سائیکلوجیکل بوسٹر مل سکتا ہے انڈینز کو اس کے ان خبروں کے بعد پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ چائنہ جو ہے وہ آئی بال ٹو آئی والی پوزیشن سے کچھ ڈیڈ ڈیڈ کلومیٹر یا کلومیٹر پیچھے ہٹے ہیں لیکن وہ مکمل طور پہ ان پوزیشنوں پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کے اندر ہم نے انڈین ماہرین کئی تیزیہ سنا کہ وہ اگر وہ نہیں جاتا تو وہ پھر بھی کوئی اگر اٹھارہ کلومیٹر سے اٹھ کے جا کہ سترہ کلومیٹر یا سولہ کلومیٹر کے اوپر بیٹھ گیا ہے ٹھیک ہے تو اور درمیان کا علاقہ اس نے نو منز زون جو ہے وہ قرار دلوالیا کہ یہاں پہ کوئی پیٹرولنگ نہیں ہوگی یہاں پہ کوئی گیشت نہیں ہوگا اور تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنہ نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا ہے تو جو مزید مذاکرات اس کے حوالے سے ہو رہے ہیں انڈیا کہتا ہے کہ چائنہ اسی پوزیشن پہ واپس جائے جو ہے نائنٹی تھری والی پوزیشن پہ واپس جائے اور چائنہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نائنٹین فیفٹی نائن والی پوزیشن پہ آنا چاہا تو اس کے اوپر دونوں سائٹ کے ساتھ مذاکرات ہیں ہو سکتا ہے مذاکرات میں سے کوئی راہ نکل بھی سکتی ہے دونوں کے حوالے سے دونوں کے بزیشن ٹریسٹ بھی آپس میں بھی لے ہوئے ہیں جتنا چائنہ کا دفاع ہے اتنا جو ہے وہ انڈیا کو چائنہ کے ساتھ ٹریڈ ایم بیلس کا سامنا ہے یعنی اتنے ہی جو ہے وہ ڈالر زیادہ دیتا ہے انڈیا چائنہ کو ٹریڈ کے اندر انڈیا جو ہے وہ اس کا یہ خیال ہے کہ ساری باتیں ماننا کوئی گیتا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ساری باتیں ماننی ہے کوئی دو چار اس سے کی مان لی جائیں کوئی دو تین اس سے بھی منوا لی جائیں اور یوں معاملہ جو ہے وہ گڑ گڑ سیچویشن کے اوپر ختم ہو جائیں اس طوران امریکہ کی انٹری جو ہے وہ اس اگر کسی پیس فل کی طرف جا رہا ہے انڈیا اور چائنہ کا معاملہ یہ اس کو بگاڑنے کے لیے تو ہو سکتی ہے بنانے کے لیے نہیں ہو سکتی انڈیا امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انڈیا کے چائنہ کے ساتھ حالات نارملائز ہوں بلکہ وہ زیادہ حالہ شریف دے گا کہ چڑھ گیا بیڑا سولی رامبل ہی کرے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور وہ کتنے کے ساتھ ہیں اور کس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اپنے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتے ہمیں تو ستر سال کا تجربہ ہے نا جی تو آپ تو ابھی کل ہی ان کی محبت میں گرفتار ہوئے ہیں تو وہ ان کو نہیں کو زیادہ سوج رہی اس حوالے سے تو میری اگر آپ ذاتی طور پر پوچھیں تو میری تو یہی خواہش اور دعا ہے کہ لیگوسیشن کامیاب ہو جائیں کسی کی ٹرمز اور کنڈیشن پر بھی ہوں تو کم از کم جنگ کا خطرہ تو ٹلے لیکن بہرحال ساتھ میں یہ بھی دھر لگتا ہے کہ اگر وہ ادھر سے فارغ ہو گئے تو وہ کہیں ہماری طرف ہی نہ آ جائیں تو لہٰذا اچھا ہے کہ وہ وہاں پر انگیج رہیں انگیج رہیں گی جب تک سیچویشن لیکوڈ رہے گی تب تک دونوں فورسز وہ ڈپلائے رہیں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو منسلک رکھیں گے اور جب وہ منسلک رکھیں گے تو ہمارا دھیان ہماری طرف ان کا دھیان نہیں پڑے گا یہ ایک چھوٹی سی کمینی سی خواہش ہے جو علاقے کے اندر جو لوگ لڑ رہے ہوں تو آپ اپنے گھر کی منڈیر پر کھڑے ہو کے اکرام سے ان کے لڑنے کا تماشا دیکھتے ہیں تو ہم بھی اس طرح کا تماشا دیکھ رہے ہیں اگرچہ انڈیا ہمیں وقتاں وقتاں تانے میں نے دیتا رہتا ہے ہم کیا ہماری بسات کیا یار ہم نے کیا دینا ہے